بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیرید سے ہوں گے تو آج کے بلوگ میں میں آپ کے ساتھ بہت کچھ شیئر کرنے لگی ہوں چیز بول کی ریسیپی بریڈ سٹف اور اس کے علاوہ منی پیزا کیک کی میں کچھ ڈیکوریشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنی ڈیلی کی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو بلوگ آپ نے پورا دیکھنا ہے اسکپ نہیں کرنا ہے اور ساتھ میں ہی فینسی ناشتہ بھی آج آپ کے ساتھ اپنا میں شیئر کروں گی تو کرتے ہیں اب بلوگ کی شروعات تو سٹارٹ کرتے ہیں ناشتے کے ساتھ تو جی یہ مورننگ کا ٹائم ہے یہاں پر میں بنانے لگائی ہوں پینکیک تو پینکیک بنانے کے لیے میں نے ہاف کپ ملک لے لیا ہے ٹھیکے ملک آپ کوئی سا بھی یوز کر لیں مگر روم ٹیمپریچر پر ہونا چاہیے ون فور کپ ہی میں نے اس میں شگر ایٹ کر دیا ہے ساتھ ساتھ میں آپ کو مینشن بھی کر رہی ہوں سکرین پر تاکہ اگر میں کچھ بھول جاؤں بتا تو پھر آپ کو یاد رہے ٹھیکے ون ٹی سپوز میں نے اس میں ونیلا ایسنس شامل کر دیا ہے اور ون فور کپ ہی میں نے اس میں آئل شامل کر دیا ہے اب یہاں پر نے ایک ٹریجیڈی ہو گئی تھی وہ کیا ہو گئی تھی کہ میں اس میں انڈہ ہی شامل کرنا بھول گئی تھی اصل میں کیا ہے نا انڈہ سب سے سٹارٹ میں شامل کرنا ہوتا ہے مگر یہاں پر جو ہے نا میں انڈہ اس میں شامل کرنا ہی بھول گئی تھی ویسے ہی میں نے اس کا بیٹر تیار کیا ایک کپ میدہ شامل کر لیا اور اب اسے میں اچھے سے میکس کر لوں گی اور اس کے ساتھ میں نے ون ٹی سپون بیکنگ پاورڈر بھی شامل کر لیا ہے اب انڈہ جو ہے نا اب مجھے اس سٹیج پر یاد دیا ہے کہ یہ میں نے ریڈی تو کر لیا مگر انڈہ شامل کرنے ہی میں اس میں بھول گئی تو پھر میں نے لاسٹ میں شامل کر دیا اچھا آپ نے یہ ہلتی نہیں کرنی اپنے سٹارٹ میں ہے نا انڈہ شامل کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کو پھینٹ کر لاسٹ میں میدہ ایڈ کرنا ہے تو خیر ہو جاتی ہے مسٹیک مجھ سے بھی ہو گئی تو کوئی بات نہیں میں نے لاسٹ میں انڈہ شامل کر دیا ہے ٹھیک ہے اب اسے اچھے سے میں پھینٹ لوں گی نا اور پھینٹ لے لیا ہے میں نے اسے تھوڑا سا آئل اس میں گریس کر لیا ہے اگر میں آئل گریس نہ بھی کرتی نا تب بھی اچھے سے بن جاتا ہے کیونکہ اس کے بعد میں نے واپس اس میں نہ آئل نہیں گریس کیا تھا یہ نان اسٹک کا پہنے تو اس میں ایزیلی بن جاتا ہے تو توڑا سا جو ہے نا میں نے بیٹر لے لیا ہے کپ میں ہی یہ میرے پاس میجرنگ کپ ہے ون فو کپ والا تو میں نے اس میں ہی شامل کر لیا ہے تو اس میں شامل کرنے کے بعد آرام سے اس میں ڈال کر میں نے دو منٹ کے لیے سے ایک سائر سے پکنے دے دیا اوپر بابا لانے لگے نا تو آپ سمجھ جائیں کہ پک چکا ہے نا اب اس کی سائٹ چینج کر لیا ہے میں نے ماشاءاللہ دیکھیں کتنا زبردس سے کلر آیا ہوا ہے تو سارے پینککس جو ہے نا میں ایسی ریڈی کر لوں گی جب تک میں آپ کے ساتھ اپنا سیکنڈ بریکفاست شیئر کرتی ہوں تو یہ رہے میرے پاس بریٹس اور اب بنانے لگے ہیں فرنچ ٹوست بریٹس کے کنارے میں نے کٹ کر لیا ہے اب ایک انڈا لے لوں گی انڈا توڑ کر باول میں شامل کر دوں گی تو پینکک اور فرنچ ٹوست کا آج میں نے فینسی سا ناشتہ بنایا ہوا ہے پینکک بہت پسند آئے ہیں بچوں کو بھی مجھے بھی میں نے ایک مرتبہ بنا کر پر سیکنڈ بیچ میں نے اگین بنا لی بچوں کے لیے کیونکہ ان کو اتنے پسند آئے ہیں انہوں نے کہا کہ ماما میں اور بھی بنا دیں تو پھر میں نے ان کے لیے دوسرا بھی بنا لیا اور اب میں نے اس میں تقریباً ون فور کب کے قریب جو ہے نا ملک ایٹ کر لیا ہے تو یہاں پر جو ہے نا میں ٹیٹرہ پر ایک ملک کا ایزی رہتا ہے نا ایک تو اس کا کیپ بند ہو جاتا ہے ایزی لی پھر اور یہ خراب نہیں ہوتا نہیں تو آپ کھلے دودھ کبھی اس میں یوز کر سکتے ہیں اور ون ٹیبل سپون ہی میں نے اس میں چینی ڈال دیا ہے اچھا اس میں آپ نا وانیلا ایسنس بھی ایٹ کر سکتے ہیں میں نے نہیں ایٹ کیا بسی کلی لیکن اگر آپ اس میں وانیلا ایسنس ہیں آپ کے پاس تو آپ ایٹ کر لیں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے سر فرنچ ٹوست کا اب یہاں پر میں نے بریٹ کو ڈبل کرکی اس میں ایٹ کر لیا ہے دو بریٹ کی لے لیا ہیں دونوں کو میں نے اس میں ایٹ کر لیا ہے اور اچھے سے بریٹر میں بیسے ٹرAKE کروں گی اچھے سے جہاں نا بریٹ سوک ہو جائے اس بیٹر میں اپ اس کے سائد کو چینج کروں گی کسی بھی چینج کروں گی دو بریٹس key میں نے ایٹ سوکی ہے نا پھر یہ الگ الگ نہ ہو جائیں کیونکہ میں جو ہے نا دونوں کو ایک ساتھ بنانے لگی ہی پھر کھانے میں بہت ہی مزہ آتا ہے ہمیں اٹھا کر آرام سے آئل ڈال دیں گے پہلے پین میں تھوڑا سا آئل ڈالنے کے بعد پھر یہ بریڈ ہم اچھے سے سینک لیں گے اسے گولڈن براؤن کرنا ہے ڈارک نہیں کرنا بہت زیادہ آپ نے بھی خیال اس بات کا رکھنا ہے ڈارک ہو جائیں گے تو پھر مزے کے نہیں لگیں گے چمٹے کی مدد سے میں سائیڈوں سے بھی کلر آنے تک پکاؤں گی ٹھیک ہے اچھا سائیڈوں میں بھی آپ نے کلر لانا ہے چاروں طرف سے اس طریقے سے ہی اس بریڈ کو اچھے سے سینک لیں گے تو یہاں دیکھیں ماشاءاللہ سے پینکک ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں تو یہ تھوڑا سا بیٹر رہ گیا تھا نا تو میں نے چھوڑی سا پینکک بنا لیا ہے خیر پینکک بہت ہی مزے کے بنے تھے تقریبا میں نے بہت زیادہ کھا گیا تھے یہ ناشتے میں اور اس پر میں نے شہد ریزل کر لیا ہے شہد جو ہے بہت زیادہ سہت کے لیے اچھا ہے اور اس کے علاوہ بچے ویسے نہیں کھانا پسند کرتے تو اس طریقے سے اگر آپ کریں گے یقیناً آپ کے بچے کھائیں گے جب میں نے یہ پینکک بنایا ہے بچوں کو بہت پسند آئے ہیں انفیکٹ انہوں نے تو مجھے خود کہا کہ ممہ آپ اس میں تھوڑا اور شہد ڈال دے اس میں شہد جو ہے نا وہ تھوڑا پڑ رہا ہے تو پھر مجھے اتنا اچھا لگا کہ مطلب مجھے بہت خوشی بھی کہ بچے کھانے لگے ہیں جب شہد کھاتے ہیں اورگینک چیزیں کھانے میں بہت ہی اچھا ہے اور اس سے جو ہے نا سہت مند ہو جاتی بچے ہیں دیکھیں توڑ کر میں نکال رہی ہوں آپ کو ماشاء اللہ کتنے سوفٹ اور کتنے فلافی بینے تھے نا بہت مزے کے بینے تھے اور اسے آپ گرم گرم کھائیں گے نا تو اس کے کھانے کا محضہ ہی کچھ اور ہے تو ناشتہ میں نے بلکل ریڈی ہے ہمارے پینکک ریڈی ہیں ہمارے فریش ٹوست ریڈی ہیں تو آپ میں کرنے لگی ہوں ناشتہ ٹھیک ہے ناشتے کے بعد جو ہے نا مجھے کیک بھی بنانا تھا اللہ حمدللہ سے میری بیٹی کا وردے تھا تو میں نے ان کے لئے کیک بنا رہا تھا اور ساتھی مجھے آرڈر بھی آ گیا تھا اتنے سارا مطلب میں تھک گئی تھی اس دن بہت ہی اور پھر میں سیکنڈ ڈے ویڈیو نہیں اپلوڈ کر پائی اس وجہ سے میں آج ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں تو پھر یہاں پر میں نے سمپلی جو ٹوٹھپک ہے یہاں پھر آپ کے پاس بمبو سٹیک ہے نا باربیکیو والی اس کے ساتھ آپ اس پر ڈیزائن بنا لیے نا جو بھی آپ نے بنانا ہو تو سم میں نے اسی طرح بنا لیا ہے اور کریم میں میں نے کلر ایڈ کر لیے تھے بلیک سے میں نے اس کے ہیر بنا لیے پرپل سے میں نے جو ہے نا ڈال کا فروگ بنا لیا ہے بہت اچھا پیٹرن بن جاتے اگر آپ کے پاس مطلب کچھ اور نہ ہو نا تو آپ کوئی بھی پیٹرن بن لیں آپ کوئی ڈول بن لیں کوئی بھی ایر بن لیں کچھ بھی بن لیں بہت خوبصورت بن جاتے ہیں اب اپنا فیوریٹ کارٹون بنا لے بچے خوش ہو جاتے ہیں تو تھوڑے سے میرے پاس بیٹس بھی تھے گولڈن کلر میں تو میں نے اس کے بالوں میں لگا لیا ہے تاکہ ایک اچھا سا لوک آ جائے بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں یہ گڑیاں آپ کو اگر اچھی لگ رہی ہوں تو اپنے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ میں ہر روز آپ کے ساتھ نیو نیو ریسپیز اپنے نیو نیو ولوگز شیئر کرتی رہوں تو یہاں پر میں اس پر پیٹرن بنانے لگی تھی میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی تھوڑا سا میں شیئر کر لوں تو میں نے سمپلی جو بلو کلر آتا ہے بلو کلر کے ساتھ میں نے تھوڑا سا پیٹرن بنا کر برش کی مدد سے اچھے سے سپریٹ کر لیا ہے اور اب تھوڑا دارکر کی طرف جاؤں گی تو پھر میں پرپل اور براؤن دونوں کلر اس میں یوز کروں گی پھر سے اسے مکس کر کے میں ایک اور پیٹرن بنا لوں گی ٹھیکے تو یہ نائٹ والا لوگ آ گیا ہے کیک پر بہت خوبصورت لگ رہا تھا لاسٹ میں ہم اس کی فائنل لوگ بھی آپ کو دکھاؤں گی تو اس طرح تھوڑا سا پھر میں لائٹر کی طرف جاؤں گی اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کیک ہمارا بن کر ریڈی ہو چکا ہے میرے پاس کچھ سٹار والی سپرنگلز تھے تو میں نے اس پر سپرنگل کر دیا ہے اور یہ ساتھ بھی میرے آرڈر کا کیک تھا تو ماشاءاللہ سے آرڈر کا کیک بھی میرا ریڈی ہو چکا ہے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی زبردست یہ بنا تھا دیکھنے میں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا ایک تسکل لوگ جتنا ہم سمپل رکھتے ہیں تو میں نے کوشش کی تھی اس کو بیکری سٹیل والا لوگ دے دوں تو بہت ہی پسند آیا ہے کسٹمر کو بھی اور کھانے میں بینے کسٹمر نے اس کی بہت ہی تعریف کی کیا ان کو بہت زیادہ اچھا لگا یہ پینپل کیک تو جی اب اس کی نا میں پیکنگ کروں کی آپ کے سامنے میرے پیکنگ کرنے کا جو طریقہ یہ دیکھیں گھر کا ہی کیک تھا یہ میری بیٹی کے لیے میں نے بنایا تو اس کو بردے تھا تو اسے میں فریج میں رک دوں گی اور جو کسٹمر کا کیک تو ان کو میں پیک کر لوں گی کیونکہ بارہ بجے انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کیک ڈیلیور کرنا ہے تو اب بارہ بجنے میں ایک گھنٹہ ہے صبح کے گیارہ بج رہے تھے تو بارہ بجے کسٹمر کو مجھے کیک ڈیلیور کر دینا تھا اس لیے اب میں اسے پیک کر کے ہی فریج میں رک دوں گے تو اسے پیک کرنے لگی تھی نا میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی میں شیئر کر لوں کہ میں کیک کو کس طریقے سے پیک کرتی ہوں تو تمام آئٹنس میں نے اپنے پچھلے vlog میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے ہوں کہ میں کہاں سے مانگواتی ہوں کراچی میں جو لوگ رہتے ہیں نا تو ان کو سیمڈے ہی ڈیلیوری مل جاتی ہے لیکن جو آؤٹ اوپ سوچی رہتے ہیں کراچی سے باہر رہتے ہیں پاکستان ان کو ڈیلیوری بھی دیتے ہیں وہ لوگ مگر پتہ نہیں اس میں ایک یا دو دن شاید لگ جاتے ہوں گے لیکن کراچی والوں کو وہ سیمڈے میں ہی ڈیلیور کر لیتے ہیں تو باز وقت ایسا ہوتا ہے نا کبھی امرجنسی میں کریم وغیرہ ختم ہو جاتی ہے تو پھر میں ان کو آرڈر کر لیتی ہوں اور پھر اپنے طرف سے ہی میں رائٹ بک کروا دیتی ہو نا تو مجھے وہ مل جاتی ہے سیمڈے میں دو تین گھنٹوں کے اندر تو جی کےک میں نے کسٹمر کو ڈیلیور کر دیا تھا اس کے بعد جو ہے نا میں بردے پروپیشن کے لیے تھوڑی سی تھیاری کر رہی تھی پھر میں کچھ ریسپیز بنانے لگی تھی وہ میں اب آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں سب سے پہلے بنائیں گے نا چکن چیز بول تو اس کے لیے میں نے آلو لے کر بوائل کر دیا ہے تین ادر اب اس میں میش کرنے کے بعد تھوڑا سا جو میرے پاس چکن تھا تقریباً ون کپ کے برابر میں نے اس میں چکن شرڈ کیا وہاں شامل کر دیا ہے مسالے بھی میں اس میں بہت ہی کم یوز کروں گی کیونکہ وچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو پھر زیادہ تھیکہ نہیں بناوں گی اس میں میں نے نمک اٹ کر لیا ہے تھوڑی سی سفید مرچیں اٹ کر لیا ہے ہاف ٹی سپون اور ساتھی اب میں اس میں اٹ کر لوں گی ون ٹی سپون کے برابر کالی مرچوں کا پاورڈر اور اس میں میں ہاف ٹی سپون ہی لال مرچوں کا پاورڈر بھی شامل کر دوں گی اگر آپ چاہیں تو ریڈ چلی فلیکس کا بھی یوز کر سکتے ہیں تو میں نے سیمپلی ریڈ چلی پاورڈر کا یوز کیا اب ان کو اچھے سے مکس کر لوں گی اچھا مکسنگ کے دوران مجھے یاد ہے اس میں میں نے چیز ہی اٹ نہیں کیے ہیں اب کوٹنگ کے لئے میں نے لے لیا ہے ایک ادت انڈا اور انڈے میں میں شامل کر دوں گی تھوڑا سا دودھ اس سے کیا ہوتا ہے میں نے بہت ساری ریسپیز بنانی ہے تو پھر میں نے اس لئے سے ایک ہی بیٹر رکھا ہے اگر صرف انڈے سے کوٹنگ کرنے لگی تو پتہ نہیں کتنے انڈے اس میں چلے جائیں گے تو کام انڈا اگر آپ نے یوز کرنا ہے تو اب انڈے میں تھوڑا سا دودھ ڈال کر اس کا بیٹر بنا دینا تو اس سے کوٹنگ بھی اچھے سے ہو جائے گی اور آپ کا جو ہے نا کافی سارا بجٹ بھی ہو جائے گا ورنہ تو انڈے ہی لیتے رہے اور آپ اس کی کوٹنگ کرتے رہے ہاتھوں کو اوئل کی مدد سے میں نے گریس کر دیا ہے اوئل کی مدد سے گریس کر دینے کے بعد تھوڑا سا بیٹر اٹھا کر میں اسے بول کی شیپ دے دوں گی اچھا اوئل لگانا سے یہ ہوتا ہے نا کہ پھر آپ کے آگ میں چپکیں گے نہیں دی چھوٹی 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 ہوتی ہے نا ٹائم سیرونگ کے لیے ٹھیک ہے اب یہ میرے پاس نے میرا ہوم میٹ بریڈ کرم سے اس بریڈ کرم کی ریسیپی بھی میں پیچھلے بلوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اگر آپ نے نہیں دیکھئے نا تو لنک آپ کا میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی آپ وہاں سے جا کر چیک کر لی جیے گا تو جی ہمارے چیز بول جو ہے نا بن کر ریڈی ہو چکے ہیں ماشاء اللہ سے بہت مزی کے بنیتے ہیں تو ٹائم ضرور کرنا ہے آپ نے اس ریسیپی کو آپ میں انہیں فرائی کر کے بھی آپ کو دکھا دوں گی تو انہیں فرائی کرنے کا جو میتھرڈ ہے نا آپ نے اوئل کو اچھے سے گرم کر لینا ہے جتنا اچھا آئل گرم ہوگا اتنی ہی جلدی ہمارے کرسپی سے چیز بولزے ریڈی ہو جائیں گے آئل گرم کرنے کا مقصد بھی ہے جو بھی ہماری چیزیں ایڈ کی ہیں وہ ساری کے ساری ہماری کوک ہے جو آلو ہم نے ایڈ کی ہیں وہ بھی ہم نے بوائل کر کی ہے تو اس کا مطلب اس کے اندر ہماری ساری چیزیں جو ہے نا کوکٹ ہیں تو مزید اس کو ٹائم دینے کی آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے بس آپ نے اچھا سا کلر آنے کیلئے اسے ڈیپ فرائی کرنا ہے اچھے سے آئل میں تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں کتنے اچھے سے فرائی ہو چکے تو میں نے اس میں چمچ چلانے کی بجائے نا پین کو ہی میں نے تھوڑا سا ہلا کر چیز بولز کو گھما لیا ہے تاکہ اچھے سے چھاروں طرف سے یہ گولڈن براؤن ہو جائیں تو جیسے یہ گولڈن براؤن ہو جائیں گے نا تو پھر ان کو امام ڈیش آؤٹ کرنے لگیں گے تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں کتنے اچھے سے فرائی ہو چکے میں چیک کر رہی تھی کہیں سے ایسا نہ ہو کے کلر نہ آیا ہو تو ان کو اولٹ پلٹ کر بھی آپ نے ایک بار دیکھ لینا ہے تاکہ اچھے طریقے سے کلر آ جائے تو جی چیز بول ہمارے ریڈی ہو چکے اس کے بعد میں آپ کو ایک اور ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں یہ ٹو ان ون ریسپی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر میرے پاس جو ہے نا میدہ ہے میدہ ختم ہو چکا تھا تقریباً دو کپ کے برابر ہی میرے پاس میدہ رہ گیا تھا تو خیر کوئی بات نہیں ہے اسی سہی جو ہے نا میرے سارے ریسپی بن جائیں گے مہدہ میں شامل کر دوں گی ایک پیکٹ انسٹینٹ ییسٹ کا انسٹینٹ ییسٹ یوںز کریں گے نا تو آپ کا کام زلدی ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ انسٹینٹ ہے نا تو یہ کام زلدی ہو جاتا ہے اس سے ون ٹیبل اسپون میں نے چینی شامل کر دی ہے اور ہاف ٹی سپون میں اس میں نمک شامل کر دوں گی ٹیسٹ کے لیے اور اس کے علاوہ جو ہے نا اس میں میں دودھ شامل کر دوں گی دودھ میرے پاس روم ٹیمپریچر پر ہیں اگر آپ یوز کریں تو کوشش کریں آپ نیم گرم دودھ کا یوز کریں جتنا آپ نیم گرم چیزوں کا اس میں گوندنے کے لئے یوز کریں گے اتنا ہی اچھا جو ہے آپ کا ڈو رائز ہو جائے گا تو میرے پاس دودھ روم ٹیمپریچر میں تھا لیکن اسے گوندنے کے لئے جو میں نے پانی یوز کیا ہے وہ میں نے نیم گرم یوز کیا ہے تو 1 ڈیبلی سپون اس میں آئل شامل کر دوں گی باقی کا آئل میں رکھ دوں گی اچھے سے میں اسے لاسٹ میں جب اسے میں ڈک کر رکھوں گی تو اوئل لگا کر باول میں بھی اور ڈو میں بھی اچھے سے اوئل لگا کر میں اسے رکھ دوں گی ایک گھنٹے کے لئے ٹھیک ہے تو نیم گرم پانی سے اپنے اسے جلدی سے پرائز ہو جائے ٹھیک ہے تو آپ نے خیال بس اس بات کر رکھنا ہے آپ نے نیم گرم ہی یوز کرنا ہے تو ایک گھنٹہ ہو چکے ماشاءاللہ سے ڈک کر رکھ دیا تھا اس دوران جو ہے نا میرے موبائل کی سٹورج ختم ہو چکی تھی تو میں نے بیٹھ کر اچھے سے تمام جتنی بھی فضول ویڈیوز وغیرہ تھی وہ میں نے ڈیلیٹ کر لی ہیں تو دوبارہ سے اب میں اسٹارٹ کرنے لگی ہوں تو یہاں پر نیم میں نے ڈو کو اچھے سے ائر نکال لیا ہے اس کا پھر سے گون لیا ہے اب کاؤنٹر ٹاپ پر تھوڑا سا میدہ سپرنکل کر لیں گے اور تھوڑا سا ڈو نکال دوں گی اب منی پیزا کے لیے میں نے تھوڑا سا اب یہاں پر ڈو نکال کر بھیل لیا ہے کیونکہ اب یہاں پر ہم منی پیزا بنانے لگے ہیں تو بس خیال آپ نے اس بات کا یہاں پر بھی رکھنا ہے کہ آپ نے بہت پتلا نہیں بھیل لینا ہے روٹی کو تھوڑی سی آپ نے جو ہے نا موٹی رکھنی ہے تو سائیڈوں سے جو بچ گیا تھا اس کو دوبارہ سے میں نے نکال کر اگین بھیلنا اسٹارٹ کر لیا ہے اسے بھی ضائع نہیں کریں گے تو اسے دوبارہ سے بھیل لیں گے اور اس کا بھی ہم مزید کٹر کے ذریعے کاٹ کر کے پیزا بریٹ بنا لیں گے پیزا بریٹ بنا لینے کے بعد ان کو تھوڑا سا میں سینک لوں گی جب آپ اسے سینک کر یوز کریں گے تو ایک اچھے نہیں رہیں گے اچھے سے پک جائیں گے تھوڑے سے سکھے ہوئے ہوں گے تو اس کا کلر بھی چینج ہو جائے گا بہت زیادہ اسے آپ نے پکانے کی ضرورت نہیں ہے ویسے بھی جب ہم اس پر سٹرفنگ کریں گے تمام چیزیں لگا کر تو اسے میں پین میں ہی بیک کروں گی تو اسے بیک کرنے کے لئے ہمیں صرف اور سفر چیز کو پگلانا لازمی ہے باقی تمام چیزیں ویسے بھی ہم نے اس میں کوکی شامل کرنی ہے تو سب سے پہلے جو ہے جتنے بھی ہمارے پیزا بیسز بنے تو اس پر میں نے پیزا سوس لگا لیا ہے اگر آپ کے پر پیزا سوس نہیں ہے تو آپ سمپل کےچپ کا بھی موزریلا اور چیز دونوں چیز لگا دیئے اور چکن جو ہے میں نے کک کر کے رکھ دیئے تھے تھوڑے سے چکن کے کیوب سے میں نے پیزا پر لگا دیا ہے اگر آپ چکن نہیں ایٹ کرنا چاہتے تو سمپل آپ ریجیٹیبلز کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اب تھوڑا سا یہاں پر میں نے گرین کیپسکم کو جولین کٹ کر کے اس میں شامل کر دیا ہے اور میں نے اسے پین میں رکھا ہی تک کرنے کے لئے کہ مجھے یاد ہے کہ میں نے اس میں مشروب نہیں شامل کیا تو پھر میں یہاں پر مشروب لگانے لگی ہوں آپ چاہیں تو آپ اولیف کا بھی یوز کر سکتے ہیں مشروب کا بھی یوز کر سکتے ہیں یا کورن کا بھی یوز کر دیں جو بھی آپ کو فیوریٹ لگے جو آپ کا پسندید ہے ویجیٹیبلز آپ وہ بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں تو اسے ڈھک کر پکائیں گے جب تک اچھے سے وہ بیک ہو جائے اس کی چیز پھگل جائے بلکل لہ فلم پر تب تک میں اسی ڈو کے ساتھ آپ کو ایک اور ریسیپی شیئر کرنے لگی ہوں پیزا ڈو جو ہے ہم نے ایک ہی مرتبہ بنائے اس سے میں نے کچھ مینی پیزا بنا لیا ہے اس میں سے میں اسٹرف بریڈ بناوں گی ٹھیک ہے ڈو سہم ہی رہے گا دونوں میں آپ نے بار بار آٹا گندے کی کوئی بھی زورت نہیں پڑتی اور دوسری بات ہم نے اسٹارٹ میں چکن بولز بنائے تھے چیز بول بنائے تھے تو اس چیز بول کی جو اسٹرفنگ کلینا تھوڑی سے ہمارے پاس وہ مٹیریل جو ہم نے بچا کر رکھا ہے وہ میں نے اسی کے لیے بچا کر رکھا ہے تاکہ اس کے ساتھ جو ہے نا میں چھوٹے سے منی بریٹس بنا سکوں تو یہاں پر میں نے اچھے سے ایک چھوٹا سا جو ہے نا بیل لیا ہے پیڑا تو آپ نے کیا کرنا ہے نا چھوٹے سائز کا یا بڑے سائز کا آپ اپنی مرضی کے مطابق بھی بیل سکتے ہیں لیکن تھوڑا سا آپ نے اسے موٹا بیلنا ہے یہاں پر مجھ سے تھوڑا پتلا ہو گیا تو پھر مجھے اٹھانے میں کافی پروبلم ہو رہی تھی خیر پھر میں نے اسے اٹھا کر اسے اچھے سے کور کر لیا ہے ایک طرف میں نے اس میں جو ہماری لیفٹ اور چیز بول والا مکسچر تھا نا تو میں نے سیم بس اسی کا ہی اس میں یوز کر لیا ہے اچھا کچھ میں جو ہے نا میں نے زیادہ چیز کی بھی سٹرفنگ کر لی تھی مزید موزریلا اور چیڈر یوز کیا تھا اور کچھ میں میں نے نہیں بس سیم اسی کی سٹرفنگ رکھی تھی بہت مزے کے بنتے ہیں کیونکہ چیزی چیزیں بچوں کو بہت اچھی لگتی ہیں نا تو آپ بس ان کے مرضی کے مطابق جب آپ ان کو بنا کر دیں گے نا تو وہ کھانا جو ہے نا کھا کر انجوائی کیا کریں گے تو یہاں پر ماشاءاللہ سے مینی پیزا ہمارے ریڈی ہوں چکے ہیں بہت ہی یمی لگ رہا ہے نا تو ان کو میں نکال دیتی ہوں یہ دیکھیں میں نے ان کو نکال کر ایک سائٹ پر رکھ دیئے ہیں اور ساتھی یہ جو ہمارا بیٹر ہے نا سٹارٹ میں میں نے بنایا تھا چیز بول کیلئے انڈے اور ملک والا تو انہی کے ساتھ جو ہے نا میں بریٹ کو بھی اچھے سے برش کر لوں گی ٹھیک ہے برش کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سوفٹ بنتے ہیں اور اوپر سے کلر بین کا مزیدار آتا ہے تو ساتھی میں آپ کو یہ منی پیزا چیک کروارے تھی دیکھیں کتنا مزے کا بنا ہے بہت ہی جیدہ مزیدار یہ پیزا بن کر ریڈی ہوئے تھے کھانے میں بہت ہی زیادہ اچھے تھے آپ ضرور ٹرائے کرنا ہائی ٹی پارٹیز ہوں آپ ہائی ٹی کے لیے یہ سامہ تمام ریسی پیز بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ بڑھترے پارٹیز ہوں گھر پر تو آپ ان چھوٹی چھوٹی جو ہے نا ریسی پیز کے ساتھ اپنی پارٹی کو بہت ہی اچھا بنا سکتے ہیں بچے خوش ہو جاتے ہیں موسیلی تو یہاں پر میرے پر سفید تل تھے نا تھوڑے سے تو میں نے سفید تل بھی اچھے سے سپرنکر کر لیا ہے نا بریٹ پر تو تمام جتنے بھی آئیٹمز میں نے بنایتے ہیں ماشاءاللہ سے ریڈی ہو چکے ہیں بریٹ بھی میں نے تقریباً 45 منٹ کے لیے جو ہے نا لو فلم پر بیک کر لیے تھے اچھے سے تاکہ ان پر کلر بھی آجائے مگر مسئلہ سارا یہ ہوتا ہے نا کہ کلر اچھے سے نہیں آتا جس طرح آون کا کلر ہوتا ہے نا ویسے آپ کو جو ہے نا کبھی بھی پتیلی میں کلر نہیں آنے والا تو چیز بول بھی ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار بنے تھے اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اپنے فرینز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں ہائیٹی پارٹی یا پھر بردے پارٹیز یہ بہت ہی کمال کی آئیڈیا سے ضرور